بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں رضیہ سلطان آج ہم بنائیں گے لاہوری ہول فش فرائی جو کہ بہت ہی فیمز ہے یہ کمیرشل ریسپی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کالا روپو فش اور اس کا وزن ہے تقریباً دو کلو فش کی علاشیں اچھی طرح سے ساف کر کے اس کو دونوں طرف کٹ لگائیں گے اب پانی میں ہاف کپ سرکا اور ہاف ٹیبر سپون نمک مکس کریں فش کو اس میں کچھ دیر کے لئے بھگو کے رکھ دیں گے اور اسی پانی کے ساتھ فش کو دھو کے سٹینر میں ڈکھ دیں گے اب فش کے لئے مسالہ تیار کرتے ہیں چار سے پانچ ٹیبر سپون امگی کا پانی اور چار سے پانچ ٹیبر سپون ہی لیمن جوز ہاف ٹیبر سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبر سپون بھونا ہوا اور پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹیبر سپون پیسی ہوئی لار میٹچیں ہاف ٹیبر سپون پھٹی ہوئی لار میٹچیں دو ٹی سپون حلدی نمک ہسپے ذائقہ دو ٹی سپون اجوائن ہاف ٹیبر سپون پھٹا ہوا لحسن ادرک دو ٹیبل سپون میتا چار ٹیبل سپون بیسن یہ سب مسالے مکس کر کے فش کو لگائیں گے فش کو بہت اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے اب اس کو دس سے بارہ گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے یہ بات یاد رکھی گا فش کو فریج میں رکھنا ہے فریزن بھی نہیں رکھنا فش کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھے ہوئے تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے ہو چکی ہیں اب ہم اس کو سرسوکے تیل میں چھے سے سات منٹ فرائی کریں گے فش کو فرائی کرنے کے لئے آپ کوئی سا بھی کوکنگ آئل یا گھی اسمال کر سکتے ہیں بہت ہی احتیاط سے فش کی سائل کو تبدیل کر کے چھے سے سات منٹ کائیں گے بہت ہی زبردست اور بیٹنگ قسم کی مزیدار لاہوری فرائی فی بن چکی ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور سپائسی لاہوری فش فرائی کی یہ کمرشل ریسپی آپ لوگ روح ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیں دے ایچازت ملتی ہیں کسی اگلی بھوٹ ہی اچھی مزیدار سی آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ